بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب دوست آج بہت ٹائم کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مجھے اس 3D لوگوں کے بارے میں بہت سارے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ سر اس کو بنانے کا طریقہ بتا دیں اسے کیسے بناتے ہیں اس پر ویڈیو بنا دے بہت مہربانی ہوگی اثر میں آج کل میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں پھر کنٹینیوسلی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تو آج اس کی ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا اس کو میں مکمل یہ آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے بناتے ہیں تو یہ اردو نیوز کا ایک میرے پاس آنے ہوئا تھا لوگوں کو بنانا ہے اس کا اس کو بھی 3D کرنا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیمپل سا ہے اردو نیوز تو انگلیش پیس کے اندر ہے آج ہم اسی کو کنورٹ کر کے بنانے کی کوشش کریں گے چہرے میں ایک یہاں سے ریکٹینگل لیتا ہوں یہ ہمارا جو سائز ہے نا یہاں پہ وہ ہم لے لیں گے مثلا یہ ملیمیٹروں میں ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں پکسلز یا انچز میں تو انچز کو زیادہ یوز کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے فور بائر فور اس کو آپ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سائز یہاں پہ ہی آیا اور ہم یہاں پہ پی پریس کر کے اس کو سینٹر میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اور اس کے ہم بنائیں گے دو دو حصے اس کو ہم الگ رکھیں گے اور دو علے کو الگ رکھیں گے تو اور دو علے کو بھی میں فی الحالی کی گلر دے دیتا ہوں یہاں پہ دو رنگ دینے کا فائدہ نہیں ہے تو یہ پی سے پریس کیا ہمارے سینٹر میں کنٹرول جی سے پھر یہ سینٹر میں آ گیا تو ایک ریکٹینگل ہم نیچے اور لیں گے تو میں اسی کو یہاں نیچے لاتا ہوں یہ اور رائٹ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اردو یہ میں نے ویسے اردو نیوز لکھا ہے تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا جو بھی اس کو دینا چاہتے ہیں یعنی فانٹ وہ آپ دے سکتے ہیں ایریل بھی اچھا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو اس کے ڈیفالٹ فانٹ ہے وہ استعمال نہ کروں تو میں کچھ کوئی اور دیکھ لیتا ہوں نیو ڈیزائننگ میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ کم کم ہی یوز کیے جاتے ہیں فانٹس اس سے اٹریکشن ایک بنتی ہے اب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی فانٹ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے دیکھنے کے بعد پھر آپ دھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کون سا فانٹ ہے یہ کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا آپ لوگوں سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں بعض مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ فانٹ کا نام بتا دیں اب مجھے ان فانٹس کے نام یاد تو نہیں رہتے اب ہر آدمی ہر فانٹ کو تو ایسے یاد نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم کریں گے اب اس کو میں نے اتنا ہے اس کو کم رکھا ہے اس میں سے یہ ٹوٹر ملا کے تھری پنٹ ٹو ہے تو اس کو مزید بھی تھوڑا سا میں ڈاؤن کروں گا تقریباً یہ تھری ہی آ جائے گا تھوڑا سا اس کو یہاں پہ لاتے ہیں ایسے اور یہ تو ٹو پنٹ سیون فائل سیون ٹھیک ہے تقریباً اچھا اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے کارنر راؤنڈ کرنا ہے آپ اپنی مجھے سے اپنے حساب سے اس کے کارنر کو راؤنڈ کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے کنٹرول ٹو لے کے اس کے یہاں سے لے لینے ہیں جی تھری شیڑز کنٹرول کے یہ آٹ لائن ہم یہ سے لے لیں گے اور یہاں پہ سپنگلپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی مجھے تھری شیڑز نہیں چاہیے ٹو ہی چاہیے اور اسی شیڑ کو میں نا دوبارہ سے یہاں سے بڑھا کر کے اس کے اندر لے آتا ہوں ریورس کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ریورس کر کے اس کو لیا ہے ایک یعنی اندر جا رہے ہیں کنٹرول کے اس پہ کر لیتے ہیں ہم اور اس میں اب یہ ایک ہے اچھا یہ چیزیں سیمپل سی ہیں ان کو کوئی اتنا زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ چیزیں میرے پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لوگو بنانے کا طریقہ دیا ہو ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اس کو دیکھ کے میں نہیں بنا سکتا تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ خود وہ کر سکیں بنا سکیں ڈیزائن اوپر والے کو میں نے آٹلائن دے دیا ٹھیک ہے اور یہ سینٹر والا الگ میں نے بنایا ہے تاکہ میں اس کو الگ سے ایک شیڑ دے سکوں سیمپل سی کلیٹ دینے کوئی اتنا ضرورت نہیں ہے کوئی ہائیوی سے کلیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کلیٹ کا کام تو یہاں پہ نہیں ہے وہ تو ہم سی فور ڈی کے اندر جا کے کریں گے نا اچھو یہ آٹلائن ہو گیا اس کو تھوڑا سا نیچے لاتے ہیں تاکہ یہ اس سے تھوڑا دور ہو جائے اس طرح سے یہ اب کلیٹ اپنے مرضی کا کوئی بھی دے سکتے ہیں شیفٹ پیچ اپ جی میرے خیال میں تقریبا یہ ٹھیک ہو گیا کلر بلکل وہی سیمپل سا وائٹ رکھیں گے اس کو بھی کنٹرول کیوں کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ خیال رکھیں نہیں تو یہ ایکسپورٹ کریں گے وہاں اس نے شو نہیں ہونا ٹھیک ہے میں پھر فانٹ چینج کرنے کے چکر میں پڑ گیا ہوں آپ یہ وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ انگلیس کے اندر ہے اور جو نیس بس اتنا صحیح اس کو ہم کنٹرول کیوں کریں گے سارے کو ملا کے ایک دفعہ میں اور کنٹرول ای سے ایکسپورٹ کر لیں گے کلر نہ بھی دیں تو مسئلہ نہیں ہے ہم نے یہاں سے ایڈابل ایلسٹریٹر کی فائل بنائے اور یہ میں اس کو نام دیتا ہوں ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈو انڈرسکور نیوز ایڈابل ایلسٹریٹر ایکسپورٹ یہاں سے ورجن ایٹ لینا ہے سیلیکشن ایڈ اوکے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا اب ہم نے یہاں سے لینا ہے جی فائل اپن یہاں سے مرج فائل اچھا یہ سینما فور ڈی سترہ سے لے کر اوپر کوئی بھی آپ ورجن یوز کر سکتے ہیں سولہ سے لے کر سب میں یہی طریقہ ہوگا ضروری نہیں ہے اکثر پوچھ رہتے ہیں سر آپ نے تو اس میں بنایا ہے ہم میرے پاس تو یہ پرانا ورجن ہے نو پرابلم آپ پرانے میں ہی بناو سیم یہی طریقہ ہے اور ایسے ہی بنے گا کوئی ایشو نہیں ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو یعنی دوسرا لینے کی دوسرا بنانے کی اچھا یہ اپن ڈو اپن ڈاؤن دو اس کے بن گئے میں اس میسکس کو نگال لیتا ہوں اب یہاں سے میں اس کو لوں گا یہاں سے پوائنٹس سیلیکشن کے اندر جا کے ہم اس کو کریں گے سیلیکٹال یہاں پہ خل جگہ پہ رائٹ کلک کر کے آپ یہ کر لیں گے اس کے سیگمنٹ جو ہیں ایکسپلوڑ کر لیں گے ایکسپلوڑ سیگمنٹس ٹھیک ہے میں سلو سلو اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھ آئے میکسیمم لوگ مجھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سر ہمیں تو یہ سمجھیں نہیں آتے یہ بہت تف پروگرام ہے بہت مشکل ہے تو تف تو واقعی میں ہے لیکن اگر آپ سلو سلو اس کو دیکھتے رہیں گے نا تو آپ کو یہ تف بھی آسان لگنے لگ جائے گا میری یہی کوشش ہے آپ کو یہ جو تف ہے نا اس کو آسان کر کے سمجھا دوں اب میں نے اس میں سے صرف اردو کو سلٹ کیا جو اس کے پوائنٹس تھے اور یہاں سے ان کو میں نے مرز کر دیا اب یہاں سے یہاں تک صرف میپ ہوگا میں آپ کا کوئی سر رہتا تو نہیں ہے تقریباً میرا خیال میں نہیں ہے یہ ایک نکتہ اس کے ساتھ آگیا ہے یہ ہم دیکھنا ہوگا ہمیں یہ ہے یہ اس کے ساتھ ہے تو اسی مرز کر لیں گے اب یہی ہے اب یہاں سے پھر اس کو کر لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کے تین پوائنٹس لگ لگ رکھے ہیں تاکہ میں اس کو الگ لگ سے ان کے اوپر ورک کر سکوں میں ان کو نکال کے باہر رکھتا ہوں ایسے اور آلٹ جی پریس کریں گے تو یہ گروپ بن جائے گا یہاں سے اس کو کر دیں گے اب نام لکھنا ہے اب اب کرنا نہیں ہے میں اس کو رینیم کیا اب اچھا اب وہ جو ایک ڈاؤن ڈاؤن کو کرنا بھی پڑے گا ایسے اس کو بھی سیڈٹ یہاں سے سیڈٹ آل رائٹ کلک سے پھر بریک اس کے ایکسپلوڈ کریں گے سیگمنٹس اب یہ بھی سیگمنٹس سارے اس کے ٹوٹ گئے فرسٹ کو چھوڑ گئے سب کو سیڈٹ کر لیں شفٹ کے ساتھ رائٹ کلک کر کے کنیکٹ اوبجیکٹ بلس ڈیلیٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے یہاں سے الگ لگ ہو گئے آلٹ جی ٹھیک ہے اور یہ ڈی ڈی ٹیو نڈ ڈاؤن لکھ لیتا ہوں میں اوپر والے کو ریمو کر دیتے ہیں اچھا یہ تھا اب تک امپورٹ کا کام جو ہم نے کرنا تھا کر لیا مکمل یہ ہوگیا ٹھیک ہے اب کیا ہے اب ان کو سیڈٹ کریں سب کو یہاں سے آپ نے آلٹ پریس کر کے ایکسٹروڈ کر لینا ہے یہ سب کے سب جتنے سیلٹ تھے نا تو سب کے سب ایکسٹروڈ ہو گئے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے فلپ نارمر کر لیتے ہیں یا اس کو ریورس کر لیتے ہیں ہاں یہ میں نے ریورس کیا تو یہ دوسری طرف چلا گیا ٹھیک ہے اب یہ صحیح ہے نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ایک طرف نکل گیا ہے ایکس ہے وائے اور یہ زی تو یہ زی میں صحیح آیا ہے زیڈ میں یعنی ٹھیک ہے اب ہمیں نہیں پتا کہاں پہ کیا کچھ ہے تو یہ اردو ہے تو میں اس کو اردو لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کوئی ابھی تک میٹریل نہیں لیا ہوا آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک میٹریل آ جائے گا آپ ڈریک کر کے اس کے اوپر چھوڑیں گے تو آپ کا میٹریل یہ ہو جائے گا اچھا فیل حل یہ سارے ایک ہی ہیں آپ ان کو ہائیڈ کر کے ون بے ون دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں میپ دے دیتا ہوں یہ ہمارا یہ میڈل لسٹ کا میپ تھا اب یہ آپ ہٹا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو نام دے دیتا ہوں میں فیل کیونکہ اس نے ہمارے گیپ کو فیل کر دیا ہے جو اس کے اندر گیپ آ رہا ہے اس پر فیل ہو گیا یہاں سے ٹھیک ہے نیکسٹ یہ آؤٹر ہے نام اس کو دے دیتے ہوں آؤٹر یا آؤٹ لائن جسٹ آؤٹ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے فیل حال میں فیل کو نہ ہائیڈ کر دیتا ہوں باقی سارے کو ایسے رہنے دیتے ہیں اور یہ کلوز ہو گیا ہے اب نیکسٹ آ گیا ہے یہ نیچے والا تو اس کو بھی ہم یہاں سے زیڈ کر لیں گے شاید یہ ہے ہاں جی اب یہ نارمال آیا اچھا جیسے تو یہ سب صحیح ہے لیکن پرابلم یہ ہے میں اس کو بھی پہلے کلٹ دے دوں تک کہ یہ نظر آتا رہے تو یہ ٹیکسٹ ہے تو یو آر جسٹ یو آر لکھ لیتا ہوں اس پر بہار بھی اسی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھوٹویل تھوڑا سا لمبا ہوگا ابھی پی ٹائمنگز کی بارے میں پہنچ گی میں اس کو منیموم ٹائم میں کرتا ہوں اب اچھا جی میں جو خاصی لوگ اس کو اپر تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھاتی رہے اس کی جو ایکسٹیروڈ کیا ہوئا ہے یہ سارا ہنڈرڈ ہے تو ہم اس کی ویلیو ڈاؤن کریں گے تھوڑی سی مثلا یہ سب میں سیٹ کر لیتا ہوں یا یہاں سے یہاں تک سیٹ کریں گے ہم یہ ہنڈرڈ ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے اچھا میں ہنڈرڈ ہی رہنے دیتا ہوں نو ایشو ہنڈرڈ کو اتنا وہ پرابلم نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا بہر نکال لیں گے اور میپ کو بھی ہم تھوڑا سا بہر نکال لیں گے یعنی اس کو اگر ہم نے ٹونٹی کیا ہے تو میپ کو آپ نے ٹین کرنا ہے اس طرح سے میپ زیادہ نہیں بہر ڈرائک کرنا اور یہ جو فل ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ایٹی ٹھیک ہے اب یہ ہاں سے ہم دیکھیں گے جو ہمارا اس کے اندر جو فل کا تھا وہ سینٹر لائن نہیں ہے تو سینٹر لائن کر کے چیک کریں گے اب بھی سینٹر میں ہو گیا تو تھوڑا گیپ دیکھیں بیک میں چلا گیا اس کا ایٹی بھی زیادہ ہے تو اس کو کر دیتے ہیں جی سکسٹی دیکھتے ہیں جی کیا ہوا یہ زیادہ اس کو سیمٹی رکھتے ہیں اس طرح زیادہ فرق پڑ گیا اس پہ یہ ہوتا ہے بہت بڑی کی والا کام توجہ طلب کام اس میں ایسے مزہ نہیں آتا جب تک کہ آپ کو اس کا پوری طرح انفرمیشن نہ ہو اچھا اس کو ہم نا میں تین کلر اپلائی کریں گے ہم ٹھیک ہے فرسٹ یہ بائٹ آ گیا یہ بلو آ گیا ہمارا جی یہاں سے پیچے نہیں یہ بلو آ گیا نیکسٹ نیکسٹ ہے جی شاید ریڈ لے لیتے ہیں اچھیک ہے ہو گیا اس کو میں کر دیتا ہوں ریڈ اس کو بھی وائٹ کلر دینا ہے یہ بھی وائٹ کلر دینا ہے ادھر یہ بلو ہے بہار اس کے بھی ریڈ ہے اور اندر ایک اور بلیک لینا پڑے گا مجھے یہ ڈار بلو کر لیتے ہیں یہاں پہ بزید یہ سیمپل سا ہمارا بن گیا یہ کلر آپ اپنی مزی سے بھی رکھ سکتے ہیں یہ کلر ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بات جو سمجھنے کی ہے وہ اب آپ سمجھیں گے اب ہم نے اس کو یہ سارے میں بند کر دیتا ہوں ہمارے پاس دیکھنے میں دو چیزیں ہی آئی ہیں یہ کلر ایک باہر تھا اچھا ہم یہاں سے ایک لے لیں گے جی اس کا بیک گراؤنڈ کے لیے پلین اس کو کر دیں گے زی ڈ ایکسز نیگٹیو کریں پوزیٹیو کریں زی ڈی کرنا ہے جسٹ اس کو بڑا رکھیں ایسے اور یہاں سے ہم اس کو موو کر کے بیک پر لے جائیں گے ادھر تھوڑا زیادہ گیاب رکھنا ہے کہ یہ گھوم کے اس کے اندر سے نہ گھوم رہا ہو ایک اور کلر لے لیں گے یہاں سے وہ ہے گرین ٹھیک ہے اور یہ ہم لیں گے یہاں سے ریفلیکشن اس کی بند کر دیں گے ہر طرح کی اور یہ ڈریک کر کے بیک پر لگا دیں گے سمپل اچھا اب کلر تھوڑے ہم اپنے صحیح کر لیتے ہیں اب یہ تقریباً بن گیا جی نہیں کلر نہیں یہاں سے ایسے کرتے ہیں ہم ایک میٹیریل لیں گے آپ کوئی سا بھی میٹیریل نیٹ سے ڈون سکتے ہیں ایچ ڈی آر آئی سرچ کریں فری آپ کو سیکڑوں مل جائیں گے یہ میں نے ایچ ڈی آر ایک بہت عرصے سے لیا ہوا ہے مثلا یہاں پہ آپ کو ایمج بھی یوز کر سکتے ہیں ایچ ڈی آر ایک کے لیے ایچ ڈی آر آئی یہ ہیون یہ ایک ویب سائٹ ہے ایچ ڈی آر ایک ہیون کی یہاں سے آپ فری ڈانلوڈ کر سکتے ہیں مثلا ایچ ڈی آر ای یہ کھڑے ہیں یہاں پہ کلک کریں آپ میں تو زیادہ یوز نہیں کرتا بس میں سمپل سے یوز کرتا ہوں آپ بول لیں جس میں نا کم از کم ایک بیلڈنگ نظر آنی چاہیے تو اس سے یہ ہوگا آپ کی ریفلیکشن آپ کو اٹریکٹ زیادہ کرے گی یہ جیسے ہے یہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ کریں ٹھیک ہے یہ ڈانلوڈ ہو گیا یہ ایک سار آرہا ہے یہ ڈانلوڈ 8K تک اس کی ڈی آر ایچ ڈی آر کرتا ہوں اور یہ ایک سار ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ میں نے لیا میں نے دوبارہ اسی لیے لیا تاکہ آپ کو سمجھا سکے ڈبوڈ کلک کریں گے یہاں سے ہم اپنی ایچ ڈی آر ای یہاں سے لے لیں گے ٹھیک ہے اوپن کریں گے نو یہ ہماری ایچ ڈی آر ای آگئی یہاں پہ اور یہاں سے اب ہم نے لینا ہے جس کائے اس کو ڈرائگ کر کے سکائے کے اوپر چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور رائٹ کلک کر کے یہاں سے ہم لیں گے جی ادھر ٹیک ہے کھاں گیا یہ رینڈر ٹیک کے اندر ہے کمپوزٹنگ آپ کے پاس بس آپ نے رائٹ کلک کر کے وہاں سے کمپوزٹنگ سرچ کرنا ہوگا سین بے کیمرہ ہٹا دے ٹھیک ہے بس اتنا کچھ کرنا ہے یہ میٹیریل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں گے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے ان رنگوں کو صحیح کرنا ہے رنگ صحیح نہیں ہے آپ کلر لینا چاہے تو یہاں سے لائٹ لینے چاہے تو لائٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی لائٹ نہیں لی ہوئی منیمم ایک دو لائٹس تو ہمیں لینی پڑے گی ایک لائٹ یہ اپ کر لی میں نے اور ایک لائٹ یہاں پہ ڈاؤن کر دی اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھیں گے اور اس کو اس لائٹ کو تھوڑا ادھر لائیں گے ان دونوں کو سلیڈ کریں آپ نے یہ لائٹس دونوں سلیڈ کر کے شیڈو اور یہاں سے شیڈو میپ ہے سوفٹ وہ لے لینا ہے بس جی اچھا اب اس کو ہم نے کرنا ہے سیدھا یہ ایک سائیڈ پہ ہے نا بلکل ایسے سیدھا آپ لانے لانا ہے آپ نے اس کو ان دونوں کو سلیڈ کر کے اب یہاں پہ یہاں سینٹر بھی لا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے اب بھی ان کی الائیمنٹ میں نے سیٹ نہیں کی بس سمپل سا چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں پوری چیز میں آپ کو پتا دوں گا یہاں سے کیمرہ لینا ہے یہ ہمارا کیمرہ ہے جی اگر آف کریں گے تو یہ ہم یہاں سے روٹیٹ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں ایسے اگر کیمرہ پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی جگہ پہ واپس آجائیں گے اب جی ہم نے ان کے کلر سیٹ کرنے وائٹ پہ جائیں یہاں سے وائٹ پہ کلک کریں ہنڈے پرسنٹ وائٹ ریفلیکشن میں جائیں جو پہلے ایڈیڈ کریں یہاں سے پروڈکشن پروڈکشن میں نے کیا بول دیئے ریفلیکشن اور اس کو ہم نے رکھنا ہے جسٹ اٹھارہ فیصد اور وائٹ کے ساتھ وائٹ لینا یہاں پہ اب کلر دیکھیں بلو میں جاتے ہیں یہ کلر دیا اور کلر کو لائٹ کر دیا یہاں سے یہاں سے تھوڑا یہ لائٹ تھوڑا ادھر پھر ریفلیکشن میں جا کے اس کو ریموگ کریں ریفلیکشن لے جیسی لے لیں اس کو بھی میں رکھوں گا ایٹین یہاں سے کلر ہم لے لیں گے پھر سے لائٹ تھوڑا سا لائٹ لیں گے بس تاکہ یہ وہ نہ ہو گئی اب اس کی ریفلیکشن صحیح ہوگی یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے ذرا بڑھا بھی دیا تھا چلیں اب ریڈ ریڈ دیکھیں کتنا ڈیم سا نظر آ رہا ہے کتنا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہاں سے ہم اس کو ہنڈے پرسنٹ کریں گے یہ کچھ فرق پڑا اب اصل فرق پڑے گا دیکھنا یہ لیا آپ یہ ریفلیکشن کے بگاہر بھی بہت پیارا لے سکتے ہیں اسے یہاں سے ریڈ لینا ہے دوبارہ سے اور اس کو لائٹ کر دینا آپ نے اسے یہ دیکھیں ابھی کلر ڈیم سا ہے یہ ہنڈے پرسنٹ ہے تو وہ ہی ایٹین پرسنٹ اوکے یہ ہو گیا ایٹین تقریبا پرفیکٹ ہے اوکے اور بلیک دیکھیں کیسا عجیب سا ہے بلیک بھی نہیں تھا یہ بلو تھا ہمارا اور یہاں پہ اس کو بھی ریفلیکشن دینی ہے اب دیکھیں ہم ریپسنٹ بلیک پہ آیا ہے اور یہ بھی گرے پہ لاغ گیا آپ اس کو گرے ہی رکھیں اب کلر دیکھیں ریفلیکشن آ رہی ہے تو ایٹین پرسنٹ ٹھیک ہے آپ سہی ہے اچھا اب کیا ہے اب ہم نے اس کو گھومانا ہے یہاں پہ ان سب کو سرٹ کر کے نا کیمرے کے علاوہ میں آرٹ جی کر دیتا ہوں یہ ایک ایسٹس کا فولڈر بن جاتا ہے اب ڈاؤن ہے ہم نے اس کو گھومانا ہے تو یہاں پہ ڈاؤن پہ کلک کریں یہاں پہ آکے یہ کوارڈینٹس اور جو ہمارا آر پی ہے اس پہ ہم کلک کر کے اس کو گھومائیں گے ایسے ٹھیک ہے اب میں ہنڈو کر دیتا ہوں فرسٹ ہم اس کو کر دیتے ہیں جی فریم اس کے تھری ہنڈرڈ ہوکے ہم اس کو لائیں گے تھرٹی کے اوپر یہاں پہ ہم زیرو پہ کلک کر لیں گے ایک فریم ہم نے لے لیا ون ٹوئنٹی پہ لا کے ہم اس کو تین سو ساٹھ ڈگری کے اوپر ایک فریم لے لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور اس ہم فریم کو ڈریک کر لیں گے ٹو ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ ٹین پہ ٹھیک ہے اچھا اب ہم ون شفٹی پہ آئیں گے یہاں سے اور یہاں پہ ہم نے اس کی کوڈینیشن جو ہے وہ پھر سے زیرو کرنی ہے تو ہمارا واپس آ جائے گئے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کوڈینیشن کو ادھر گھما دینا ایسے اور یہ اچھا یہ دیکھیں یہ ایسے جا رہا تھا اور ادھر ہی گھوم گیا الٹا کر دیا میں نے اچھا اس کی کوڈینیشن یہاں پہ لاکہ ہم اس طرف کو گھما دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہم شاید 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 میں یہاں پہ زیبا لینا ہے یہ زیرو اور یہ پورٹنشن لے لینی ہے اس کو ڈرائی کر کے واپس لانا ہے ہاں جی اب صحیح ہو ہے یہ دیکھیں اس کو کرنا ہے جی تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں نہیں مزہ نہیں آرہا میں اس کے سارے کی فرم پھر ہم نے اس کو لانا ہے جی 120 پر اب اس کو واپس اس طرح گھما دینا ہے مائنس 350 ہو گئے مائنس 360 اور یہ ہوگیا جی ڈن ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ایک اس یہ 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 میں کرنے کے لئے کوشش کر رہا تھا جو اب تقریباً صحیح ہوگئے اس کو ہم تھوڑا سا آپ کریں گے تاکہ وہ اس سے ٹچ ہو کے نہ گزرے اچھا یہ اب اس کو ہم نے واپس ویسے گھمانا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگئے اس طرح اب ہم یہاں سے لیں گے پھر تھرٹی کے اوپر یا فورٹی کے اوپر فورٹی کے اوپر جہاں دل کرے آپ لے سکتے ہیں کی فریم لیں گے ون کونٹی ہے جی یہ ادھر یہ تھوڑا سا کام رکھتے ہیں تا چناو کی فریم لیا تھوڑا آگے چلتے ہیں جی یہاں پہ یہ یہ کی فریم لیا پرکٹ ٹو انڈرڈ تھرٹی اس کے اوپر اس پہ دیتے ہیں تھری سکسٹی کی فریمز اور یہ دن اب ہمارے یہ انیمیشن بن گیا ہے چیک کرتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے یہ بہت اچھا بنا ہے لیکن میں خوبصورہ کلر جس کا چینج کرنا چاہوں گا اس کو میں یہاں سے وائٹ یا گری تھوڑا سا دی دیتا ہوں ریفلیکشن میں جا کے لائجے سی یا یہاں سے دل دیں گے بیکمن بیکمن بھی کافی اچھا ہے اور اس کو یہاں سے لیں گے ایسے وائٹ کی طرف تھوڑا اوکے اور یہ لا کے اس ریڈ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پہ ریڈ کو اس کو کر دیتے ہیں جی سی ون سی بڑا کیمرہ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویسے یہ تھا کہ اس کو ہم سی ون نہیں دیتے ہم ریڈ کو سی ون دے دیتے ہیں ٹھیک ہے سامنے سی ون اس کو دیئے ہیں نہ تو وہ اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو لاتے ہیں جی کی فریم یہاں پہ اس کا کلڑ بھی ہم کریں گے تاکہ یہ بھی اچھا لگے اچھا یہ ہو گیا جی اب ہم ٹھیک ہے سی ون ایک لیے ہیں میں نے آر ون ایک اور لے کے اس کو آر ٹو پر دیتے ہیں تاکہ یہ بیک اور فرنٹ پہ دونوں طرف سے آئے ٹھیک ہے جب یہ صحیح ہے میرے خیال میں یہ کلڑ بھی مجھے ریپلیس کرنا چاہیے ہاں جی اس کے اٹریکشن ٹھیک ہو گئی اچھا یہ سکسی روڈ میں کیپس لیں گے کیپس میں فائیو ہے اس کو ٹین کر دیتے ہیں یہ زیرو ہوتا ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ لوڈ اس کے پی سیٹ ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی لوڈ کر سکتے ہیں میں ان کو زیادہ یوز نہیں کرتا آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ آٹھ ٹونٹی ٹھیک کے بعد آئے ہیں یہ چیزیں میں ان کو یوز نہیں کرتا زیرو کر دیتا ہوں ایسی رہنے دیتے ہیں وہ اچھا لگ رہا ہے اچھا اب ہم اپنے کیمرے پر کوئی اس کو سیدھا کرتے ہیں سوری اب ٹھیک ہے اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہے ایک تھوڑا سا ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ یہ جو اینس سے ایکسٹروڈ زیادہ ہے ہنڈر ہے تو میں اس کو ففٹی کر دیتا ہوں وہ بیک سے نظر آ رہا تھا اب نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے سپیڈ کم کرنی ہوگی تو فریم کم سپیڈ زیادہ کرنی ہوگی تو فریم کم کریں گے اگر سپیڈ کم کرنی ہے تو فریم تھوڑے زیادہ کر دیں گے یعنی یہ فریم زیادہ ہوں گے تو یہ ایسا 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 چلے گا کم ہوں گے تو جلد یہ لکھتم ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے شٹر سپیڈ ہوتی ہے اسی کی فریم ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویسے تو یہ ٹھیک ہے آئی ڈی اے بڑھتے ہی جاتے ہیں بڑھتے ہی جاتے ہیں بندہ کیا کہ سوچتا رہتے ہیں اور کتنے کتنے چیزیں ذہن میں آتی رہتے ہیں بس چلیں جی میں دی اینڈ کرتا ہوں اس کو یہاں سے آپ کھولیں گے اس کے رینڈر کو آوٹپوٹ یہاں سے اس کو دی دیں گے انیس بیس ٹھیک ہے اور یہ دس اسی اور ایچڈی ٹی وی ہو گیا ہے یہ کرنٹ فریم کو آپ نکل لینا ہے آل فریم اور انٹی آلائسنگ کے اندر جا کے اس کو بیسٹ کر دینا ہے یہاں سے ایم بی ڈو کلائین اور گلوبل ایلومینیشن ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو ایم بی ڈو کلائین کے نا ٹکریسی ففٹی پرسنٹ ہے اس کو سیونٹی ایٹی کر لیں لیکن اگر آپ کا سپیڈ پی سی کی کم ہے کمپیٹر کی سپیڈ سے لو ہے تو ایسی رینے دیں گلوبل ایلومینیشن ہے اس کی کیشی کو بھی آپ میڈیم سے لو پہ یا بس پریوی پہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں میڈیم بھی رکھوں گا میرے پاس پی سی آئی سیون ہے اچھی سپیڈ ہے اس کی اور اس کو بھی آپ تھوڑا سا آلائن کر سکتے ہیں ایسے اب ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہ سٹارٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے اب ایک ایک فریم یہ بنتا جائے گا اور ایک فریم سے ہی ہمیں پتہ لگے گا یہ صحیح ہو بھی رہا ہے یا نہیں تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح آ رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو ہونے تک بریک جی یہ تھا جی آج کا ٹیٹریل یہ رینڈر ہوتا رہے گا تقریبا یہ دو گھنٹے تین گھنٹے لے جاتا ہے سیمپل ہے یہ میں کسی قسم کا وہ یوز نہیں کر رہا رینڈر تو یہ سیمپل رینڈر اس کا اپنا ڈیفارٹ ہے اسی میں وہ یوز ہو رہا ہے میں نے رینڈر سافٹر کو یوز نہیں کیا ہوا تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کو سیمپل سی چیز ہے اس کی جو فائل ہے وہ ہم نیچے دے دوں گا آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تھینکیو فور واشنگ اینڈ اللہ حافظ